بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں آلو والے نان بغیر تندور اور بغیر آون کے یعنی توے بھی بنائیں گے اور وہ بھی آٹے سے بناؤں گی کیونکہ میدے والے نان جو ہیں وہ گھر میں اتنے خاص پسند نہیں کیا جاتے تو میں آٹے سے بناؤں گی تو یہاں پر میں نے ایک کلو گندم کا آٹا لیا ہے آپ چاہیں تو میدہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کلو گندم کا آٹا ہے اور ایک کلو گندم کا آٹا اس کی ڈو بنانے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر ایک کپ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ڈرائی یسٹ نیم گرم پانی میں آپ نے ڈالنا ہے یاد رکھیے گا اور ٹی سپون ڈال رہی ہوں چینی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ہم ایسے مکس کر کے اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ اچھا سا جو ہے وہ رائز ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں میدے کی یہاں پر میں ڈالوں گی تقریباً آدھ چائے کا چمچ میچھا سوڈا بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالنا آپ نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے میں نے اب یہاں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھا سا اب یہاں پر ایک باؤل میں ہم نے لیا ہے انڈا اور انڈا اور جو چیزیں بیوز کر رہی ہوں وہ روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے اور یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ایک کپ دودھ دودھ بی جو ہے وہ نیم گرم میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھا سا پھینٹ لیں گے اور یہاں پر جو ہے میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں بٹر یا مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اب جو ہم نے مکسر بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھا سا اور یہاں پر جو ہے آٹے میں ہم تھوڑا سا ہول بنائیں گے اور یہ مکسر تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ڈالیں گے اور آٹے کو ہم گوند لیں گے ایک نورمل سی ڈو ہم تیار کریں گے نہ سخت نہ نرم جو ہمارا آٹا ہوتا ہے جیسے اس سے تھوڑی سی نرم ہم تیار کریں گے ہم نے اس کو چکنا کر کے ایک بٹن میں رکھ دیا ہے اوپر سے بھی اس کو چکنا کر دیا ہے اور ریپ کر کے ہم اس کو ڈبل ہونے تک رکھ دیتے ہیں جب تک رائس ہوتا ہے ہمارا ہماری دو تو ہم یہاں پر سٹفن ٹیار کرتے ہیں تو میں نے ایک چمچ کھانے کا گھیل یا آئل جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہے ایک ادر بڑے سائز کی کٹی ہوئی میرے پاس پیاس اس کو میں نے سوپ کیا ہے یہ میں اس میں ڈال کر سوتے کروں گی ساتھ ہی میں نے ایک چائے پیس بھی ڈال دیا ہے آپ چاہیں ڈال لیں نہ چاہیں ڈال لیں ہم اس کو سوتے کریں گے کیونکہ ہمیں ڈرائی مسالہ چاہیے اس لئے ہم نے زیادہ گھیل نہیں لیا پچھا بن ہم نے ختم کرنا ہے پیاست کو ہم نے براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا ہم نے نرم کر لینا ہے جب تک ہماری پیاغ ہے وہ سوتے ہو رہی ہے دو چار میرے پاس مسالے میں آپ کو بتا دوں ہری میرے پاس دو ادر باریک کٹی ہے نمک خچوزائی کا میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے چیکٹر کے میں دوبارہ ڈال لوں گی دھنیا ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ اور یہاں پر ہے زیرا پاودر زیرا ہے میرے پاس سابوس ایک چائے کا چمچ گھر مسالہ پاودر لیا ہے تھوڑی چیلی پاودر لیا ہے آپ چاہیے اوپشنل ہے لینا چاہیے مسالے ہو رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک سے دو میرے ٹیپ کو بھی میں کر رہا ہوں یہاں میرے پاس تقریباً ایک کلو آلو ہے میں نے اس کو بوائل کرنے کے بعد اس طرح چھلنے کے بعد اس کو چھوڑی سے اس طرح موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹیا باریک ٹکڑیں نہ بہت زیادہ میش نہ بہت زیادہ ٹکڑیں یہ تمام آلو میں اس مسالے میں شامل کر دیتا ہوں فلیم میں نے دوبارہ ہون کر دیا ہے تاکہ ہمارا مسالہ بن جائے ہم نے سٹفنگ تیار کر لی اب ہمارا دھنیا شامل کر دیتے ہیں جو ہوتی اچھا لگتا ہے لوک وائز ایک لیمون چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد سٹفنگ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں تاکہ گرم کھلنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد استعمال کریں یہاں پر ڈو دیکھیں ہماری ماشاءاللہ ڈبل ہو گئی ہے اب ہم ڈو کو دوبارہ گون کر اس کے مناسب سائز کے پیڑے بنا لیں یہاں پر دیکھیں میری پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ہم پیڑوں کو ہلکا سا پھیلا لیں اور میں نے دو توے میں لیے ہیں ایک سیدھا اولٹا توا ہے اور ایک سیدھا توا دونوں کو میں نے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ملک پاوڈر جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے پانی میں گھول کے رکھا ہوا ہے گاڑا سا جو کہ ہم اوپر اس کی لگائیں گے اور یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ انڈا لگانا چاہتے ہیں تو انڈا لگا لیں اس سے بہت پیارا سا کلر آئے گا تھوڑا سا پھیلائیں گے لیکن سائڈوں سے ہم پتلا رکھیں گے اور بیچ میں سے موٹا رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس میں فیلنگ بھر نہیں ہے خوشکا آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں خوشک میدہ یا آٹا آپ چاہیں تو میدے کے بنا لیں چاہیں تو آٹے کے بنا لیں ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا پھیلا لیا اور اس میں ہم فیلنگ رکھ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں فیلنگ آپ نے ہمیشہ ٹھنڈ ہی رکھنی ہے گرم فیلنگ آپ نے ہی ڈالیں گے جتنی فیلنگ آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد اس کو اٹھا کر اس طریقے سے بند کر دیں گے پیڑے کو ٹھیک ہے واپس میں اس طرح ملا لیں گے بلکل بند کر دیں گے اسی لئے ہم نے بیچ میں سے پتلا رکھا تھا موٹا رکھا تھا تاکہ ہم اس طرح پیڑا بنائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیڑا دوبارہ سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اسی طرح تمام پیڑے رکھ دیں گے تھوڑا سا ریسپ بھی مل جائے گا تمام پیڑے اسی طرح بنا لیں گے یہ ہم نے بنا لیے اب ہم سب سے پہلا پیڑا اٹھائیں گے آپ چاہیں تو بیل بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو نان کی شیپ دیں گے نان کا سائز دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے سائیڈوں سے ہم موٹا کریں گے اور بیچ سے ہم پتلا کریں گے اور پھر یہاں سے انگلیوں کی مدد سے اس طرح نشان بنائیں گے اب ہم اس پہ مل پارڈر جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس طریقے سے اپلائے کر دیں گے تمام پر اس سے ایک خوبصورت سا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کے اوپر سفید تیل ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے نیچے تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو سیدھے تبے پر ڈال دیں گے ہم نے ہیٹ کو نارمل رکھنا ہے یعنی کہ لو سے کم رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے تبے پر ڈال دیا ہے اور فلیم ہمارا بہت ہی کم ہے لو سے کافی کم ہے اور ہم نے تقریباً تین منٹ تک اس طرح رکھنا ہے تقریباً دھائی سے تین منٹ کے بعد ہم تبے کو اٹھائیں گے اور اُلٹے تبے کے اوپر اس طرح ایسے رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بھی تقریباً ہم دو منٹ رکھیں گے دیکھیں میں نے اُلٹے تبے سے اس کو ہٹا لیا ہے اور اس کو ہم کلر دینے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا سنگیں گے اس طرح سکھائی کریں گے تو ایک بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا چاروں طرف سے ہم سکھائی کریں گے نان کی تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا نان جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے بھی ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ سکھا ہے تو ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہاں پلیٹ میں لاتے ہیں اگر آپ چاہیں اس کے اوپر مکھن لگا سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو نہ لگائیں میں مکھن نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ پہلے سے ہی نان ہیوی ہیں تو اسی طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں تو الحمدللہ جی تمام نان ہم نے تیار کر لیے ہیں اور نان بہت سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی لگی ہے ویڈیو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے زبردست قسم کے ہمارے علو کے نان تیار ہیں اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں پیچھے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نان ہوتے ہیں بہت سوفٹ ہیں اور کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اسی طرح کی آسان سی ریسپی کے لئے اللہ حافظ